موسیقی 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 ایک انٹرنیشنل پرائٹ فرم پروائیٹ کرے گا ٹوٹل میریٹ بیٹس بیس سسٹم تھا جیسے کہ آپ لوگوں نے ویٹنس کیا ان پچھلے ایک ہفتے میں تین دن کے آڈیشنز میں کہ جتنے بھی لوگ تھے وہ ناموں سے نہیں کال ہو رہے تھے ان کو سیریل نمبرز دیئے گئے تھے اور کیونکہ ٹرکیش جو ہیں ٹرکیش کاؤنٹر پارٹس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے سامنے کوئی بڑا ایکٹر کھڑا ہے یا ان کے سامنے کوئی برینڈ نیو فیس کھڑا ہے شو بیز انڈسٹری کا تو اس لیے یہ ٹوٹل میریٹ بیس سسٹم ہوا ہے انہوں نے شورٹ لسٹ کی ہیں گولڈن ٹکٹس دیئے ہیں جن کا آپ فائنل آڈیشنز میں نام آئے گا یہاں سے وہ شوریلز لے کے جارہے ہیں اپنے ساتھ فائنل شورٹ لسٹنگ اور پھر فیس ٹو ہوگا جو کہ فائنل فیس ہوگا دیکھیں یہ پہلا سوال تو آپ کا شورٹ کا ہے پہلے یہ تین سیزنز پہ مشتمل ہیں اور ایک سو چار اس کے اپیسوڈز ہیں اور مقصد ان اپیسوڈز کا یہ بھی ہے ان اوے کہ جو مس کونسپشنز آف اسلام ہیں جو اسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے میڈیا کے اندر ویسٹن میڈیا میں خاص طور پر یا ایک امیج ہمارا بنا دیا گیا ہے کہ بڑا باربارک ریلیجن ہے بڑے ظالم ہیں ہم لوگ اور عورتوں پر ظلم کرتے ہیں تو یہ سارے مس کونسپشنز ہیں اسلام قطن یہ نہیں سکھاتا ہے یہ تو ایک پیس لف کا ریلیجن ہے اچھے میسیجز دیتا ہے تو یہ ہم نے اس کو کلیریفائی کرنا ہے اس کی شوٹنگ جو ہے وہ ٹرکی میں دو سو چالیس ایکڑ زمین پروکیور کی گئی ہے جس کے اوپر ایک سٹی بن رہا ہے اس سٹی کا نام صلاح الدین سٹی ہے جس میں جرسلم کے جس میں سیریا کے کچھ شہر عراق کے کچھ شہر کردستان جہاں پہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے تھے تو وہاں پہ یہ شہر آباد کیے جا رہے ہیں جہاں پہ یہ اب شوٹ ہوگا سارا ڈراما اور چونکہ ہماری خواہش تھی کہ اس کا کچھ شوٹنگ والا پارٹ پاکستان والی سائٹ پہ بھی ہو تاکہ ہمیں ان سے اور قریب بھی کام کر کے اور سیکھنے کو ملے اس انڈسٹری کو تو انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ سیکنڈ سیزن کا کچھ شوٹ پاکستان میں کرنے کی پوری کوشش کریں گے آپ نے بڑے ناموں کا مجھ سے پوچھا ہماری امید یہ ہے کہ بڑے نام اگر آڈیشنز ٹرکیش ٹیم نے کیا ہے ان کے کاسٹنگ ڈریکٹرز نے کیا ہے تو اگر ان کو انہوں نے پرفارم اچھا کیا ہے اور وہ شوٹ لسٹ ہوئے ہیں یقیناً کچھ نام اچھے پاکستان انڈسٹری کے شوٹ لسٹ ہوئے ہیں تو وہ ضرور ان کو ٹرکی میں موقع ملے گا لیکن ایکچولی ہمارا مین مقصد آلریڈی جو ہیروز ہیں ان کو لینا ہے ضرور پاکستان کی عزت ہے وہ ہماری انڈسٹری کے لیکن ہمارا ایک اور مقصد بھی ہے کہ میرٹ بیسٹ ہو جس میں جس میں ٹیلنٹ ہے جو بھی ٹیلنٹڈ ہے وہ اپنے میرٹ پہ اپنے ٹیلنٹ سے آگے آئے اور ان کو وہ پلیٹ فرم پروائیڈ کریں کہ جہاں پہ ہیروز کریئیٹ ہوں مزید رول موڈلز ملیں ہمارے یوٹ کو ان کو دیکھیں اور اس میں سب ایکولی حصہ لیں it is totally merit based اور یہ ٹرکیش کاسٹنگ ڈائریکٹرز will decide کہ کون سے جنہوں نے آڈیشنز دیئے ان میں کس میں ان کو ٹیلنٹ نظر آیا یہاں پہ کوئی میرے خیال پچھلے تین دن میں کم سے کم ایک رف گیس آپ کو بتا رہا ہوں تیس سے چالیس بڑے نامی گرامی ایکٹرز اور ایکٹرسز نے آڈیشن دیئے ہمارے پاس جس میں سے دس کے قریب شورٹ لسٹ بھی ہوئے تو لائکہ سیٹ یہ ایک مکسچر ہے it's a mixture ہمارا کام صرف بڑے نام لینا نہیں ہے ہمارا کام کچھ بڑے نام بھی لینا ہے اور ہمارا کام جو ہے وہ کچھ بڑے نام کریٹ کرنا بھی ہے کیونکہ تاکہ ہر چیز میں دیکھیں ایک پائپ لائن ہونی چاہیے صرف آج کا نہیں سوچنا چاہیے آج سے دس سال کے بعد بیس سال کے بعد کا بھی سوچنا چاہیے جس طرح سے سپورٹس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پائپ لائن میں جب کرکٹرز نہیں ہوتے تو ہم ایک ہی پلئر کو اوور ٹائم ہم نے لگایا ہوتا ہے تو it's a similar concept here ہم نے ساتھ ساتھ آٹیسٹ کریٹ بھی کرتے ہوئے جانے ہیں جو فیوچر کے ہی روز ہوں گے تو یہ ایک مکسچر ہوگا نامی گرامی کا اور ان نون بھی کچھ فیسز ہوئیں گے آج جو آڈیشنز ہوئے ہیں وہ فائنل ہو رہے ہیں یا پھر ابھی دوسیق میں اس کا آڈیشن پھر دوبارہ ہوتا ہے ابھی فیسٹ فیس آف آڈیشنز تھا اور ان کو گولڈن ٹکٹ دیا گیا ہے یعنی کہ یہ فائنل فیس آف آڈیشنز کے لیے ان کو سیلیکٹ کیا گیا ہے اور اس فائنل فیس میں جو بھی وہ پول بچے گا پھر وہ لوگ استمبول جائیں گے اور پھر بسکلی دے ایکٹ ان در ڈراما سلطان سلاہ الدین ایوبی سو اپی فائنل سٹیج آف آڈیشنز رہتا ہے کیونکہ ہمارے پاس جب پہلے دن ہم نے یہ آناؤنس کیا تو تقریباً ایٹ تھاؤزن اپلیکنٹس تھے ہمارے پاس تو اس میں سے ہم نے پھر شورٹ لسٹ کر کے ان کو ہم نے ویڈیوز بھیجیں واپس ٹرکی اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ فلان سیریل نمبرز کو آپ آڈیشن ڈے پہ بھلا لیجے تو ان لوگوں کو شورٹ لسٹ لوگوں کو انہوں نے پچھلے تین دنوں میں لاہور اور کراچی میں آڈیشن ان کا لیا اور اس وہ جو پول اب بنائے اس کی ایک فائنل آڈیشن ہوگی کلوسر جب یہ شوٹنگ شروع ہوگی اس کے قریب اس ڈیٹ کے قریب اس میں جو خرچہ ہے اور ایک سبسٹینچل اماؤنٹ ظاہر ہے کیونکہ ایک بڑی پروڈکشن ہے فیلحال اس میں میں اور میرے پارٹنر کاشف انساری انویسٹرز ہیں اور باقی بھی جیسے جیسے یہ سلسلہ چلتا رہے گا باقی لوگوں کو بھی ایڈ آن کیا جا سکتا ہے اس میں لیکن ابھی چونکہ شروعات ہے اس لیے کوئی ٹوٹل فگر بھی نہیں ہے اس کی سب ایک ایسٹیمٹ گیم ہے اور جیسے جیسے یہ بڑھتا جائے گا سیٹس بننا شروع ہوں گے کاسٹنگ ہوگی جیسے جیسے اس کی سکرپٹ ریڈی ہوگی جیسے جیسے اس کی ڈیوریشنز کا اندازہ ہوگا کہ کتنے فائنلی کتنے سیزنز ہوئیں گے اور کتنے اپیسوڈز ہوئیں گے تو اس وقت اس کی ایک صحیح فگر سامنے آئے گی اور اس وقت تک انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو اور بھی لوگ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوئیں گے یہ کو پروڈکشن ہے ایکلی فلمز والوں کی پروڈکشن ہے ایک طرح سے ان کی ایکسپرٹیز اور ان کے سیٹس ان کے ایکوپمنٹس ان کے رائٹرز ان کے سولہ ہسٹورینز جو اس ڈرامے کو اس وقت لکھ رہے ہیں وہ سارے پی ایج ڈیز ہیں ان کے سکولرز ان کی پوری پروڈکشن کی ٹیم میرے خیال یہ بہت بڑا حصہ ہے ان کا جو کہ اگر اس کی صرف کسٹ نکالنے بیٹھ جائیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کسٹ کیا ہوگی یہ اریجنل جو ہے یہ ٹرکش میں شوٹ ہوگا اس کو انگلیش میں اردو میں اور اربک میں ڈب کیا جائے گا تاکہ ویورشپ جو ہے وہ پوری دنیا ہو صرف پاکستان اور ٹرکی نہ ہو جی نہیں کیونکہ یہ جو ڈراما ہے یہ اس کو جو فورن ایکٹرز ہوتے جیسا کہ آپ نے پچھلے ڈراماز میں بھی دیکھا ٹرکیش اس میں بہت سارے ٹرکیش ایکٹرز نہیں تھے بہت سارے ازربائی جان کے اوزبیکستان کے بہت سارے ایکٹرز تھے تو ان کا انہوں نے ٹرکیش میں لپ کیا تھا صرف دب کیا تھا اور پھر اس کو اردو اور انگلیش اور اربک میں دب کیا تھا تو یہ دبنگ پہ چلے گا انشاءاللہ تو ایکٹرز دونٹ ہے اگر سیکھنا چاہے تو ضرور ٹرکیش بھی سیکھ سکتے لیکن وہ ساری ٹریننگ ان کو دیں گے گھوڑے چلانا تلوارے چلانا جو ان کے ڈرامے کی ریکوائیمنٹ ہے کہ میں اس کا کا کیا تھا تیریننگوں کو تکم کیا تھا ایسے ہمانی نکھیں تیریننگوں کو تکم کیا تھا کراہ سائے ایسے ہمانی نکھیں